علا بات کبرہ کا سکر بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرق عادت کے انداز کے ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناب تو ان میں نہیں آسکتا آپ کی کیمسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھوان آئے گا پوری دنیا کو نہ پیچے گا نمبر دو دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدای کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایک ار سے کتنی گلدوں لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف انداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگئے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے در کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لگتا ہے گی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہونا ہے اللہ جانے ہیں قدم اٹھ رہے ہیں ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفحہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان ہوگا جو اس لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُهُمْ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو ان خالوں سے بات کرے گا وہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشمس من المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گربر ہوئی یہ کسیم میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ کسیم جانے والی بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس بن مفتوک کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نصر قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سابقے لکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وزیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوئے ہیں یہودیوں کا قلقمہ ختم طلاقی ہو ایک خان تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹے ہو میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا بہتو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کوئی بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائے ہیں اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہرے میں ٹھہرہاں میں حرام ہوا ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرہایا نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس تھا اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے برقے میں ہوتل میں ٹھرہایا اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بودھ آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومن کیتھوئیس اب عطلوتہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس نے بعد میں آنا کہا وہاں کنچن اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر پرانا نام بھی برخبہ حالہ نہایت بیک نہایت خوبصورت اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہیں میری معلومات سے دس گناہ زیادہ ہوئی اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں اسے ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا رفض ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب اقلوتہ بیٹا ہے اور باباپ جو ہے کس چین کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب میں بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آئے کونسی فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑوں سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیلٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فاہیند الفائسناس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کرو چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی حدفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حمل ہے اور امام احمد ابن حمل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا ابھی نخیرہ نہیں بنا تھا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کے کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوان پر دے ماننا اور وہ صحیح حدیث کا پہلوی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود تصور میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جھڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت ہی سے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آگئی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو رہو کو جوڑ لیتی کتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج موجود کا خروج یہ یعجوج موجود میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہو گی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب بار ہوئی تھی بیٹوین چائنہ ان انڈیا نائنٹین سیسٹی ٹو میں تو وہ غصفت کا نقشب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا ویرز آفٹر ویرز آف چائنیز سوڈجرز کمینگ ڈاؤن دی سلوپس آف ایمار آیاس یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا کوئی حجاب نہیں اور رہشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گے لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف وولٹ جو ہے ماس رسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس رسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم ایزان میں آ جائے گی اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ نے سن لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی شئیدوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کنٹریز میں در ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جساں کھا جائے پانی پی جائے یہ قدرہ نہیں رہے گا اس بارے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نمی نمی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پینات ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مصیر علیہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فلمہد وقالن جو میں نے شروع بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر جو یہ انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پر ان کو دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ تو یہ ہیں والات و واقعات بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہن میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں آپ کے سامنے بیان کر دیا لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے اور میرے در یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ظاہر ہو جانا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادسا کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سمالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عبی سلمہ رضی اللہ تعالی آدھا کی روایت ہے کہ ایک مادشاہ کے انتقال پر یہ بخانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پکتا آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے ملک پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلاح صفائی کرائیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کی ہاتھ پر مرد کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر بھا دیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو بارہ سو اس غار کے در چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہجی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجدد ہوگی اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتحہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے موسیقی